اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی طرح حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے ایک حدیث کے مطابق حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کھیل جائز ہیں نمبر ون ملاعبت الوجلی اہلہ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گھڑ سواری اور اسی طرح تیر اندازی تو یہ اس دور کے کھیل تھے اور اسی طرح سویونگ کے متعلق بھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑنا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جائز ہیں لیکن آج کے دور کے اندر سویمنگ تو ہے اور اسی طرح رننگ وغیرہ بھی ہے لیکن گڑھ سواری اور تیر اندازی نہیں ہے تو یہ اس دور کا ایک خاص قسم کا کھیل تھا اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ جنگی اعتبار سے بھی ٹریننگ کے اندر بھی اس میں مہارت حاصل کرتے تھے گڑھ سواری کرنے سے بھی انسان کی کافی جسمانی ورزش ہوتی ہے یہ اس دور کے کھیل تھے لیکن آج کے دور کے اندر نہ گ�ھ سواری ہے اور نہ ہی تیر اندازی ہے تو جو کھیل بھی اس سے مطابقت رکھتا ہے یعنی کہ جو ورزش گڑھ سواری کے اندر تیر اندازی میں ہوتی ہے اسی طرح فٹبال ہو گیا، ہاکی ہو گئی، برڈمنٹن، پائش وغیرہ جتنے بھی کھیل ہیں جس میں جسمانی ورزش ہو اور اس چیز کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے اور اسی طرح ایک حدیث ہے حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف یعنی کہ جو قوی مومن ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اس حدیث کی روح سے انسان کو قوی ہونا کیونکہ حضور نے فرمایا بہتر ہے تو بہتر چیز کو تو کرنا ہے نا بہتر چیز کو تو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے آج سے ہی جتنے بھی میرے دوست حباب جتنے بھی مدارس کے دوست حباب ہیں آج سے ہی آپ نے رننگ سلاٹ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جس میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے شریعت آپ کے لیے وہ چیز مباہ قرار دیتی ہے تو کس چیز کے کرنے کے اندر بھی کسی قسم کی آر نہیں ہونی چاہیے تو جو چیز شریعت نے شریعت نے جس چیز کی اجازت دی آپ وہ چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے اس ویلوگ بنانے کا مقصد یہی ہے بس بھی طبقہ ہے اس کے اندر جو سپورٹس کے حوالے سے کچھ تاثرات ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی امام مسجد یا کوئی خطیب صاحب اگر کسی جگہ کوئی بھاگ رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں مولی صاحب بھاگ رہے ہیں مولی صاحب بھاگ رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ چیز بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر اگر امام ہیں خطیب ہیں تو آپ سپورٹس کے اندر انباب نہیں ہو سکتے تو یہ چیز بھی نہیں ہے ہر وہ کھیل جائز ہے جس میں انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ زباس غیر شری نہ ہو اور آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر ہم نے آج سے ہی ہم نے خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کے اندر اگر ہم نے انٹر نہیں کیا تو آپ خود بھی شگر بلڈ پیشر کے پیشنٹ ہوں گے ہماری جو آنے والی نسل ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی انہی بیماریوں کے اندر جکڑے رہیں گے اچھا کچھ سین ایسا ہے کہ ابھی ہم ابھی ہم نے گیم کی ہے تو ایک بھائی آئے ہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے تو کیونکہ آج کل پیرنٹس ماشاءاللہ اس چیز کی طرف ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوٹی سی عمر کے لیے سپورٹ کے اندر عم کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے والے سے لیکن بچہ انتہائی چھوٹا ہے ملواتے ہیں جی بھائی جان السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی جان آپ کس مقصد کے لیے ہے سپورٹ کمپلیکس بیسیکلی بھائی مقصد یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کی ایج ہے ساڑکین سال کے قریب جی ماشاءاللہ تو میں چاہتا تھا کہ اس کو کم عمر سے میں اس طرح کے گیمز کے پوزیٹی اکٹیوٹیز میں ڈال سکو جی تاکہ یہ اگر دیکھ سکے ایک تو یہ دیکھ سکے اور ساتھ میں ان میں انوال ہو سکے جی تاکہ اس کا رجحان اس طرح بڑے جی اور فیوچر میں یہ انہی کاموں میں جو ہے نا انوال رہے ہیں جی کیونکہ جو سپورٹ سے ساتھ بچہ پیچھ ہوتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے چست بھی ہوتا ہے توانہ بھی ہوتا ہے اس کا حافظہ بھی اگر ہم نے ان کو پپ جی کے اندر موبائلز کے اندر کارٹونز کے اندر اور بھی جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیا تو یہ بچے بیٹھ کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ایک مریض بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہم ان کو گراؤنڈ میں نہیں لائیں گے ان کو سپورٹس کے اندر انوال نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا معاشرہ یعنی کہ صحت مند معاشرہ نہیں بن سکتا یہ ہمارے ساتھ انڈر 15 کے کھلاڑی ہے نیشنل لیول پر کھیلے گا لیکن اس کی جو شرارتیں ہیں وہ بھی نیشنل لیول تک کی ہیں کوٹ کے اندر بھی شرارت کرتا ہے بس گرتا ہے پڑتا ہے بس اسی طریقے سے کہتا ہے کہ بس میں شٹوٹو کو دوسرے یعنی کہ کس میں دوسرے کس میں دوسرے کوٹ کے در پھنچاؤں ایسا ڈوش کروں اگلے کو میں کروں اور کیمرے کے سامنے یہ بلکل خاموش ہے کچھ بول نہیں سکتا لیکن جس طرح کیمرہ میں آف کروں گا تو بس پھر اس کی شرارتیں سٹارٹ ہوگی ہیں کیمرے کے سامنے شرارت کر کے دکھائیں اسمان بھائی ہیں تو ماشاءاللہ یہ سپورٹ مین کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے پینٹرز بھی ہیں ٹھیک ہے تو جی اسمان بھائی ہمارے ویلوگ کے اندر کچھ بولے نا کوئی بات چیت کریں جی ہمارے سب سے سینئر پلیئر آ چکے ہیں انکل السلام علیکم جی انکل کیسے ہوں کیسے ہوں کیسے ہوں جی کچھ اپنے بارے میں بولیئے ہمارے ویلوگ کے اندر کچھ بولیئے آپ کی ایج کیا ہے اور اس فٹنس کا راز کیا ہے سچی ٹوئر اول جی ابھی میرے ڈائٹ ہوگا ہوں میں گونجتا پیئے پیٹ ملتا ہوں اور آٹھ سال میں میں سپاچ پوچھ رہا ہوں ماشا رہا ہوں سپاچ پوچھ سپاچ پوچھ بے کھل دے رہے ہیں اببار پوٹی چیمپئن چیمپئن ماشا اللہ بات چیمپئن ہے نمبر وان ہے ماشا اللہ سپاچ ہی میرے بیٹے دورا جی تو اس فٹنس کا راز کیا ہے کچھ کچھ ٹوٹکیں ہیں کچھ حکیمی نسخیں ہیں یا گیم ہیں کیا ہے وہاں سے کراکیٹ ہوتے اور کچھ ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں بس یعنی یہ جو آپ کی شیلٹ ہے اس کو آپ نے گیلا کرنا ہے گیلا کرنا ہے تار ہوتا ہے اس کو تار کرنا ہے اور میں یہ بتاتا چلو کہ میں شگر کا پیشنٹ ہوں اس کے باو دود میں اللہ کا شکر ہے سمولا کہ اتنی فٹنس ہے شگر کے پیشنٹ بھی ہیں لیکن آپ گیم کرتے ہیں گھنٹا گیم کرتے ہیں سوہ گھنٹا گیم کرتے ہیں آپ کو سامنے دیکھا کیسر مچے دے ہوتے ہیں سانس مaction شگری مرنی شکر Ley Elika گھنٹا گیم کر رہے ہیں گھنٹا گیا گھنٹا گیم کر جنس ایک اس کی میرے مسار ہو گیا میرے مسار ہو گیا مسار ہو گیا چکے موڑھ جمارے گھنٹا ساکتے ہیں runtime 62 ماشاءاللہ گیم چاہ رہی ہے بابا ورسیز ینگسٹر چیک کر لیں آپ کو ینگسٹر بابا نماز نماز کا ٹائم ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم پڑھا سا اوپر ہو گیا نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ لیا ہے ٹائم اس وقت تورہ ہے ساڑھے آٹھ اور آج اورل گراؤنڈ کے اندر حیدر علی آئے چلتے ہیں ماش دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حیدر علی سے ملاقات ہوتی ہے چلیں بلہ کیمرا بہت گند ہے اسی وجہ سے ویلوگ لیٹ ہوئے لیکن چلو بناتے ہیں جس طرح بھی بنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے موبائل کا پینل خراب ہو گیا تھا اس وجہ سے جی بس پینل خراب ہے ریزلٹ یہ ہی ہوگا سولہ ہزار کی بھائی کو پکی لگی ہوئی ہے ہیدر بھائی کھڑے ہوئے ہیں گریس پہ کافی دیر ہوگی ہے سکریبر میچ کتم ہونے والا ہے اس نے ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئی ہیدر بھائی کو پیٹک کر رہے ہیں ایک ہیدر بھائی ہے مجھے ہیدر بھائی ہے ہیدر بھائی ہے ہیدر بھائی میں موجود ہے اور ابھی شاڈ اوڈ یہ اور یہ ہیدر اللی کی ٹیم جی چکی ہے ماشاللہ موسیقی موسیقی سوکے ماشا اللہ باحôleہ مکمل انٹرویو موسیقی موسیقی اگر موچ بچ ہوگی جو موسیقی تیم کا پلیئرز بھی ہیں انٹرنیشنل پلیئر ہیں تو ان کے اوپر کچھ پوابندیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ویڈیوز وغیرہ کے اندر وہ باتچیت نہیں کرتے تو یعنی کہ ہر بندے سے وہ باتچیت نہیں کریں گے تو بس انہوں نے ہیلو آئے کی ہے لیکن اس کے ساتھ ان کا جو عملہ تھا وہ بھی تھا اور اس کے ساتھ ان کی جو سکورٹی ہے وہ ان تک رسائی ہی کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اس طریقے سے ویڈیوز وغیرہ کے اندر باتچیت نہیں کر سکتے ان کو آلاو نہیں ہوتا بس یہ میرا پیس ویلوگ تھا اس میں بہت سی مسٹیکس وغیرہ ہوئی ہوں گی تو آپ جو بھی بھائی ہیں جو بھی میری مسٹیکس وغیرہ آپ کو جو سمجھ آئیں تو اس کو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ بتا سکتے ہیں اور جو بہترین سلیشن ہے اس کی طرف بھی آپ ہمیں ہنٹ کر سکتے ہیں تو باقی یہ ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں